پرشن ورطمان میں میرا لیور کینسر کے لیے کیمو تھیریپی کے مادہم سے علاج چلنا ہے جس میں دینک گولیاں اور انتہ شیرہ انجیکشن شامل ہیں کیمو تھیریپی کے کارن ہونے والی سامان نے کمزوری اور لگاتار ترل پدارت پینے کی آوشیقتہ کے کارن میرا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے مجھے روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی ہے اپچار چھو مہینے تک چلے گا پھر میری استھیتی کا ملانکن کیا جائے گا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اپچار کتنا سفل رہا ہے اس کے لیے دو اور مہینے کے لیے اپچار کا وزتار کرنے کی آوشیقتہ ہو سکتی ہے یا کسی ان پرکار کے اپچار کا اپیوگ کرنا پڑ سکتا ہے کیرپیہ مجھے بتائیں کہ اس مہینے کے پڑتی میرے لیے کیا کرنا انیوارج ہے جس کا میں روزہ نہیں رکھ سکا یدی میں گھر پر تراوی کی نماز پڑھوں کیونکہ میں مسجد نہیں جا سکتا ہے تو کیا میرے لیے قیام ارثات رات میں نماز پڑھنے کا پن لکھا جائے گا یدی میں اتیادک تھکان کے قارن کسی رات کے قیام کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں یا نماز اگلے دن قضا کر سکتا ہوں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے پرارکنا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو روک مکت کرے اور سکشل رکھے دوسرا آپ کے لیے بیماری کے قارن نمازان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر آپ روزہ رکھنے میں سکشم ہو جاتے ہیں تو اس مہینے کی روزے کی قضا کریں گے لیکن یدی آپ روزہ رکھنے میں سکشم نہیں ہے تو پرٹی ایک دن کے بدلے ایک غریب ویقتی کو کھانا کھلائیں گے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اسمرت ویقتی پر روزہ انیوارج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی سنکھیا پوری کریں لیکن انویشن اور چھانبین سے یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے میں اسمرت تاکہ دو پڑکانہ ہیں ایک آستائی آسمرت تھا اور دوسری آستائی آسمرت تھا آستائی آسمرت تھا وہ ہے جس کے سمابت ہونے کی آشا ہو اور اکت آیت میں اسی کا علیک کیا گیا ہے اس لیے آسمرت ویقتی تب تک پرتکشہ کرے گا جب تک کی اس کی آسمرت تھا سمابت نہیں ہو جاتی ہے پھر وہ چھوٹے ہوئے روزہ کی قضا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ ارثات تو وہ دوسری دیوں میں اس کی سنکھیا پوری کرے آستائی آسمرت تھا سے تات پرج وہ آسمرت تھا ہے جس کے سمابت ہونے کی آشا نہ ہو اس استطیم میں اس پر پرتک دن کے بدلے ایک غریب ویقتی کو کھانا کھلانا انیوارج ہے الشرح الممتے سے اُدھڑن سمابت ہوا تیسرا مسلمان کے لیے قیام کی ارثات تراویح کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے چاہے وہ اسے مسجد میں پڑھے یا گھر پر ید بھی اس نماز کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے جو ویقتی اس نماز کو ہر سال لگاتار مسجد میں ادا کر رہا تھا پھر بیماری کے کارن اسے گھر میں ہی پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا پورا ثواب لکھے گا مانو اس نے مسجد میں ہی نماز ادا کی ہو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان سبھی کاریوں کا عجر و ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ نوازی اور سوست ہونے کی عوستہ میں کیا کرتا تھا اسے بخاری حدیث سنکھیا 2996 نے روایت کیا ہے چوتھا جس ویقتی کے بیمار ہونے یا سو جانے آدھی کے کارٹ رات کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے دن کے دوران اس کی قضا کرنا دھرم سنگت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ارتھا تحجد درد یا کسی اور وجہ سے چھوٹ جاتی تھی تو آپ دن کے دوران بارہ رکعت پڑتے تھے اسے مسلم حدیث سنکھیا 746 نے روایت کیا ہے علامہ النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں اس بات کا پرمان ہے کہ ورد ارتھات پڑتی دن کیا جانے والا نیمت کارج کی پابندی کرنا مستحب ہے اور یہاں کی یدیوے چھوٹ جائے تو ان کی قضا کی جانی چاہیے شرح صحیح مسلم سے ان کا ادھرن سمابت ہوا عطا جو کچھ آپ رات میں نماز پڑھنے والے تھے اس کی قضا کریں گے تتھا اس میں ایک رکعت کی ورد ہی کر لیں گے تاکہ وہ سنکھیا وشم نہ ہو کیونکہ وطری کی نماز کیول رات میں ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان لکھتا ہے